اللہو 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 اللہ کہ مومن کی عزت کریے دولت کے نشے میں نہ رہیے یہ نبی نے بتایا حدیث میں فرماتے ہیں بلکہ میں نے تو یہاں تک حدیث پڑھی امام کی کہ اگر کوئی سلام کرنے میں امیر کو سلام کرے تو الگ انداز میں اور غریب کو سلام کرے الگ انداز میں تو امام فرماتے ہیں سب سے دیادہ اللہ غزبناک اس انسان پہ ہوتا ہے جو دولت دیکھ کے سلام کا طریقہ بدل دے مثلا ایک طرف تو آپ مومن سے نظر آئے سامنے کم اور ایک طرف بڑا رئیس آ گیا ارے میاں اٹھ گئے گلے سے لگا رہے ہیں وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ وَرَحْمَتُهُ عبارت بھی بڑی لمبی کر دی ہے تو سلام تو اس نے بھی کیا تھا سلام اس نے بھی کیا تھا دولت کو دیکھ کے اچھا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کیسا نہیں ہے ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں کوئی غریب سلام کرے تو انداز الگ ہے کوئی رئیس سلام کر لے اما آپ تو آپ مولوی بدل جاتا ہے ہم ممبر والے بدل جاتے ہیں بس میں یہی کرتا ہوں کے بعد کھلی کھلی کہتا ہوں پوری کسی کو بھی لگے سلام آدھ بڑے محمد اور آلِ باپ آپ کے انداز میں فرق آئے نہ ہے مگر ہمارے آ جاتا ہے حالانکہ انہیں سوچ نہ جائے یہ دولت مند کوئی دینے والا نہیں ہے رسول اللہ کے سامنے رسول اللہ کا محاضرہ ہو رہا ہے اور رسول بیان کر رہے ہیں واضح و نصیحت اور رسول کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی چادر بچھا کے بیٹھ گیا رئیس رئیس آدمی چادر بچھا کے بیٹھ گیا اب جیسے ہی چادر بچھا کے بیٹھا تو اب جب واضح و نصیحت ہو رہا ہے تو ایک غریب آ گیا غریب آیا تو اس نے اپنی چادر کو سمیٹ لیا مولوی ہوتا تو چپ رہ جاتا نبی تھے تو خاموش نہ رہے جبین رسالت پہ پسینہ آ گیا لال ہو گئی سرک ہو گئی پیشانی خبردار تم نے کیا حرکت کی یہ تم نے اپنی چادر کو کیوں سمیٹ لیا کیا اس گمان سے کہ تیری دولت اس کے پاس چلی جائے گی یا اس گمان سے کہ اس کی غربت تجھ تک آ جائے گی میاں سبھل کے رہو دولت بھی اور غربت بھی خدا دیتا ہے کبھی دے کے امتحان لیتا ہے کبھی لے کے امتحان گمان میں آئیے آپ بھی ازادار ہو مولا کے یہ دولت کے نشے میں نہیں آنا بالکل ایک مرتبہ جبین رسالت پہ جب غصے کے آثار ظاہر ہو گئے اور نبی ناراض ہو گئے تو ایک مرتبہ کہنے لگا یا نبی اللہ معافی چاہتا ہوں نبی نے کہا پہلے غصے معافی مانگو جملہ تو میں نے پہنچا دیا اگر آپ تک پہنچ جاتا یہ تو آپ کا انداز ہی الگ بن جاتا نبی نے کہا مجھ سے معافی نہ مانگو اس سے معافی مانگو اس لیے کہ مسئلہ اگر یہیں تک ہوتا اور نبی کہتے جاؤ میں نے معاف کر دیا تو ہم شیعہ اور مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک بہترین پوائنٹ آ جاتا کہ نقصان کسی کو بھی پہنچاؤ معافی مولا سے مانگ لو یہ پوائنٹ نوٹ کریے آپ بھی اپنی ڈائریوں میں مثلا میں ستاکت ہو گیا شارجہ میں ایک مومن کو اور اس کا میں نے ایک لاکھ روپے ضبط کر لیا اور اس کے بعد کربلا زیارت کو چلا گیا اور کہہ لگا مولا مجھے معاف کر دیجئے تو اگر رسول معاف کر دیتے تم مجرموں کو جرم کرنے کا بہترین موقع مل جاتا کہ غلطی کسی کی شان میں کرو اور معافی اللہ اور رسول سے جا کے مانگ لو غصب مال کیا میرا ستایا مجھے گھر چھینہ میرا امانت میں خیانت ہوئی میرے مال میں اب کبھی مسلے پہ بیٹھ کے دعا کبھی کربلا میں جا کے دعا تو یہ اپنے ضمیر کو بہکائیے گا نہیں رسول نے کہا معافی مانگنا مجھ سے نہیں ہے جس کا دل دکھایا ہے اس سے مانگو بھائی بات سمجھ رہے ہیں آپ خدا کی قسم بڑا موقع مل جاتا تو رسول نے کہا اس سے معافی مانگو اب کہاں تو اتنا بڑا دولت مند اور کہاں یہ غریب آدمی مگر عزیدو یاد رکھیے جملہ ایک ہی ہے خطابت نہیں ہے پوری تاریخ ہے ظلم کی خاصیت یہ ہے کہ بڑے بڑے کو چھوٹا بنا دیتا ہے مظلومیت کی خاصیت یہ ہے کہ چھوٹے آدمی کو بڑا بنا دیتی ہے مجھے نہیں پتا کس کے دل میں اتر گیا اور کس کے سروں سے اتر گیا یہ ظلم کی خاصیت ہے کہ آدمی کو چھوٹا بنا دیتی ہے مظلومیت کی خاصیت ہے آدمی کو بڑا بنا دینا اگر چادر سمیٹ کے ظلم نہ کرتا تو غریب سے معافی نہ مانگنی پڑتی جھکا یا نہیں جھکا رسول نے تکبر کو توڑا معافی مانگ اب وہ بھی سچا صحابی تھا غلطی تو ہو گئی ایک مرتبہ کہہ لگا بھائی مجھے معاف کر دے مجھ سے واقعا تیری شان میں غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دے غریب کا دل بڑا ہوتا ہے کہنے لگا اتنا پریشان نہ ہو میں نے معاف کر دیا عزیزو یاد رکھئے جو آدمی غلطی کرنے والے کو جلدی معاف کر دے وہ ہے حسینی اور جو ناک رکڑوائے اس کا حسین سے کوئی رابطہ نہیں ہے مطلب ہم جو ہیں میری شان میں آپ نے کوئی گستاتی کر دی آپ معافی مانگ رہے ہیں میں چڑھے جا رہا ہوں تو جو آدمی یہ ایک قانون یاد رکھئے جتنی جلدی آپ اپنے مجرم کو معاف کریں گے اتنی ہی جلدی خدا تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا اور جتنا دیر سے آپ معاف کریں گے اتنی دیر سے خدا تمہیں معاف کرے گا اب اگر چاہتے ہو جلدی معاف کرے تو اپنے خطاکار کو جلدی سے جلدی معاف کر دیا کرو اس نے کہا بھائی میں نے معاف کر دیا ایک مرتبہ مطمئن نہیں ہوا معافی مانگنے والا کہنے لگا یا نبی اللہ یہ گھمند آیا تھا دولت کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آدھی دولت اس کو دے دوں ہمیں یہ بھی بہت اچھا آدمی تھا واقعا ورنہ اگر ہمیں کچھ دینا پڑ جائے تو ہم کہیں گے یار معافی وافی کچھ نہیں ہے بھائی اور نے کہا آدھی دولت میری اس کے نام کر دیجئے نبی نے کہا اس میں بھی نہیں بولوں گا اسی سے پوچھ ایک مرتبہ اس سے کہا بھائی آدھی دولت تجھے دے رہا ہوں کہا معاف کر دیا مگر دولت نہیں لوں گا اس نے کہا دولت کیوں نہیں لینا جنبی نے کہا کیوں نہیں لینا چاہتا جملہ ایک ہی ہے غریب کا پتا کیا ہے یا رسول اللہ جو دولت اتنا دماغ خراب کر دے کہ آپ کے عدب کا بھی لحاظ نہ رہے